بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو انفوہب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم کے بھی ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن کی ڈیفرنٹ پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں جن میں آپ کے پاس ایس ایس ڈی جنرل میت فیزکس بائیو کیمسٹری ہے سی ٹی پی ٹی ای ٹی 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 پی ایس ٹی سی ٹی ای ٹی بھی ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کوئی بھی براؤزر اوپن کرنا ہے اور براؤزر اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں آپ نے nts.org.p کے ٹائپ کر کے انٹر پریس کرنا ہے nts ویب سائٹ کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ہو جائے جب nts کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اپن اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کومنٹ آف خیبر پختنخواہ یہاں پر اس کی ڈیٹیلز پر کلک کرنا ہے لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی 23 ڈ نومبر ہے اپنے 23 ڈ نومبر سے پہلے پہلے آن لائن اپلائی کر لینا ہوئے اور اپنا فارم بھی nts ہیڈکوارٹر کو بھیج دینا ہے ڈیٹیلز پر کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ اگر اگر ایڈویٹسمنٹ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے تو ایڈویٹسمنٹ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی انسٹرکشنز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں اگر آپ پوسٹ سمری چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر fourth نمبر پر کلک کرنا ہے چلیں ہم آن لائن اپلائی کرتے ہیں جب آن لائن اپلیکیشن پہ آپ نے کھلک کیا تو آپ کے پاس یہاں پر انسٹرکشنز آ جائیں گی کہ آپ نے کیسے کیسے اپلائے کرنا ہے اور رائٹ سائٹ پہ آپ نے سائن اپ کرنا ہے اگر انٹی ایس پہ آپ نے پہلے کوئی اکاونٹ نہیں بنایا ہوا تو آپ نے یہاں پر سائن اپ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ایٹ کرنا ہے پھر اس کو دوبارہ کنفرم کرنا ہے یہاں پر اس کے بعد آپ نے اپنی پوست سلیکٹ کر دیئے کہ آپ کون سی پوست کے لئے اپلائے کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوئی بھی پاسورڈ رکھنا ہے ایسا پاسورڈ رکھیں جو آپ کو یاد رہے اور یہاں پر بھی آپ نے اس پاسورڈ کو دوبارہ کنفرم کرنا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ایڈ کرنے کے بعد پوست سلیکٹ کرنے کے بعد اور اپنا پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ پہ کلک کر لینا ہے اپنا پاسورڈ اپنے پاس سیو کر لیں کیونکہ آپ کو یہ بات میں بھی ضرورت آ سکتا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک ہیر ٹو لاغ ان پہ کلک کرنا ہے اگر آپ کے ایکاؤنٹ پہلے سے موجود ہے تو آپ کو یہاں پر میسج ہو جائے گا you have already registered اس کے بعد آپ نے یہاں انڈ پہ کلک ہیر ٹو لاغ ان پہ کلک کرنا ہے سائن اپ کرنے کے لئے یہاں پر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر انٹر کریں اس کے بعد جس پوست کے لئے آپ نے سائن اپ کیا ہے وہ پوست یہاں پر انٹر کرنی ہے آپ جس پوست کے لئے سائن اپ کریں گے اسی میں ہی سائن اپ کر سکتے ہیں ہر پوست کے لئے آپ کو الگ سائن اپ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے الگ آپ نے سائن اپ کرنا ہے پاسورڈ آپ سیم رکھ سکتے ہیں آئی ڈی کارڈ بھی آپ کا وہی رہے گا تو یہاں پر آئی ڈی کارڈ اور پاسورڈ ایڈ کر کے لاغ ان پہ کلک کرنا ہے فرس ٹیپ میں آپ نے سب سے پہلے اپنی ایمیج ایڈ کرنی ہے اس کے لئے اپنے یہاں چوز فائل پہ کلک کرنا ہے اور آپ نے اپنی پکچر جہاں پر بھی رکھی ہے اس کو اپنے براوز کر لینا میں نے ڈیسٹ آب پہ رکھی ہے تو میں ڈیسٹ آب پہ سرچ کر کے اس ایمیج کو سلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ کا سی این ای سی نمبر ہے اس کے بعد آپ نے اپنا نیم انٹر کرنا ہے یہاں پر نیم انٹر کرنے کے بعد آپ نے ڈیٹ آف برث ایڈ کرنی ہے یہاں پر اپنی جنڈر سلیک کر لیں میل یا فی میل جو بھی ہے اس کے بعد آپ کی پوسٹل سیٹی کون سی ہے کہ جس سیٹی میں آپ رہتے ہیں اس سیٹی کا نیم آپ نے یہاں پر مینچن کرنا ہے اور رائٹ سائٹ پہ یہاں ٹاپ پہ ڈیزائر ٹیسٹ سیٹی کہ آپ اپنی ٹیسٹ سیٹی کون سی رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کے نزدیک ترین یا جو بھی آپ کی سیٹی آپ اس کو سلیکٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پر فادر نیم ہے آپ اپنا فادر نیم لکھ لیں یہاں پر اور یہاں پر اپنا ریلیزن سیلیکٹ کر لیں ریلیزن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ڈسٹرک ہے ڈومیسائل ڈسٹرک جو ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا کمپلیٹ پوسٹل ایڈرس لکھنا ہے جہاں پر آپ کی ڈاک وغیرہ آ سکے اور یہاں پر آپ نے پرمنٹ ایڈرس جو آپ کا مستقل پتہ ہے وہ اس باکس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر یہاں پر ایڈ کرنا ہے لیکن ایسا نمبر ایڈ کریں جو آپ کے پاس کنورٹ ایڈ نہ ہو مطلب اگر زونگ کی سیم ہے تو اس کے اوپر نیٹ فرک بھی زونگ ہی ہونا چاہیے نہیں یہ کہ نمبر زونگ کا ہو اور آپ نے اس کو جی ایس پر کنورٹ کیا ہوئے تو اس طرح آپ کو اینٹی ایس کے میسیجز نہیں ریسیب ہوں گے تو آپ نے کوئی بھی پورٹیبل نمبر ایڈ نہیں کرنا آپ ڈیسیبل لیں تو یہاں ڈیسیبلیٹی سیلیکٹ کرنے یس آر نو نیکسٹ فیلڈ آپ کے پاس اکیڈیمک انفرمیشن ہے اگر آپ نے میٹرک کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پر ڈگری نم میں ایس ایسی سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کے جو میجر سبجیکٹ سے آپ نے وہ ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنا یئر پاسنگ کہ کس سال آپ نے میٹرک پاس کی تھی وہ یئر آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے جو بھی مارکس آپ نے اٹینڈ کی ہے وہ مارکس لکھنے اور ٹوٹل مارکس جو بھی آپ نے وہ یہاں پر انٹر کرنے ہیں اور آپ کو جو بھی بورڈ یا یونیورسٹی ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ فیلڈ آپ کے پاس ایج ایس ایسی یا انٹرمیڈیٹ ایف ایسی کا جاتا ہے تو یہاں پر آکے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے ای لیول کیے کوئی بھی ڈپلومہ کیے ہوئی ہے ایف ایسی یا ایف ای یا ڈی کام وغیر ہے وہ سلیکٹ کرنے ہیں یہاں پر آپ نے اپنے میجر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے ہیں میجر سبجیکٹ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کون سے یئر میں ایف ایسی پاس کیا وہ یئر آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے یئر ایڈ کرنے کے بعد جتنے بھی مارکس آپ نے اپٹینڈ کیے ہیں وہ مارکس آپ نے یہاں پر ایڈ کرنے ہیں اور یہاں پر ٹوٹل مارکس اور یہاں پر آپ نے جو بھی آپ کا بورڈ یا یونیورسٹی ہے اس کا نام اس کے بعد آپ کے پاس بیچلر کا اپشن آتا ہے فورٹین یئرز کے اگر آپ نے بی اے بی اے سی یا بی کام کیا گیا جو ہے میجر سبجیکٹ سے ایڈ کریں گے یئر پاسنگ اور ٹین مارکس ٹوٹل مارکس اور بورڈ اور یونیورسٹی کو سلیکھ کرنا ہے یا اگر آپ نے بی اے س کی ہوئے یا آپ نے ایم اے ایم اے سی کی ہوئے تو آپ اس فیلڈ میں اس کو ایڈ کریں گے بی ایس ایڈ کر لیں اس کے بعد جو بھی آپ کے میجر سبجیکٹ سے ان کو آپ نے ایڈ کر لینا ہے میجر سبجیکٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پاسنگ یئر ایڈ کرنے ہیں اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس اور یہاں پر بورڈ یا یونیورسٹی اس کے علاوہ اگر آپ نے ایم فیل کیا تو ایم فیل کی ساری ڈیٹیلز یہاں پر پی ایش ڈی کی ہوئے تو اس کی ڈیٹیلز اس فیلڈ میں ہوں گی اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہوئے تو اس کی ساری ڈیٹیلز اس فیلڈ میں ایڈ کریں گے بی ایڈ ہو گیا اس کے جو بھی میجر سبجیکٹ سے وہ ایڈ کر لیں آپ کا یئر کون سا ہے وہ ایڈ کر لیں کون سا یئر میں پاس کیا ہے اپٹین مارکس پر ٹوٹل مارکس اور جو بھی یونیورسٹی ہے اس کو اپنے ایڈ کر لینا ہے اس کے علاوہ ایم ایڈ کیا ہوئے یا کوئی بھی ڈپلومہ سرٹیفیکٹ کیا ہوئے یا ایم ایڈ کیا ہے تو آپ یہاں پر سارا ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ ایڈ کر لیں تو اس فارم سارے کو سٹارٹ سے آپ پڑھ لیں کہ آپ نے جو جو ڈیٹیلز نیم نیسی نمبر یا ڈیٹ آف بار جو بھی چیزیں ایڈ کی ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے اور میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے اور یہاں پر آپ اپنی ساری ایکیڈیمک کولیفیکیشنز کو بھی چیک کر لیں اور آپ نے سبمیٹ پر کلک کرنا ہے جیسے ہی سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے اپلیکیشن فارم سیو ہو جائے گا جیسے ہی آپ سبمیٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس جو بھی آپ نے ڈیٹیلز ایڈ کی ہوئی ہیں وہ سارا فارم یہاں پر شو ہو جائے گا یہاں ٹاپ پر آپ کے اپلیکیشن فارم نمبر ہوگا نیچے یہاں پر ساری ڈیٹیلز ہوں گے آپ کی اور آپ ان کو چیک کر لیں ڈیٹیلز کو اگر کوئی بھی ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پر ایک پر کلک کرنا ہے اور دوبارہ سائن ان کرنا ہے اور سائن ان کرنے کے بعد آپ نے ایڈیٹ اپلیکیشن پر کلک کرنا ہے اور اگر کوئی بھی غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر کے دوبارہ سبمیٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح آپ کی جو بھی غلطی ہے وہ درست ہو جائے گی اسی طرح یہاں پر آپ کے پاس ایکیڈیمک انفارمیشن ہوگی اس کی ساری ڈیٹیلز بھی یہاں پر ہوں گی میں نے اسے بلر کر دیا ہے اور یہاں پر نیچے آپ کے پاس چالان فارم ہوگا آپ نے اس فارم کو پرنٹ کر لینا ہے اور پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے بینگ میں چالان جمع کرنا ہے بینگ میں چالان فارم جمع کرنے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ اوریجنل ڈیپازٹ سلپ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اپنے نائی سی کی کاپی ایڈ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس ایڈرس پر اس فارم کو اور جو بھی ڈاکومنٹ اٹیج کرنے ان کو سینڈ کر دینا ہے اگر آپ کا کوئی بھی ایشو ہے یا آپ کو کوئی کوسچن ہے ہیلپ لائن پہ کال کر کے یہاں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے فارم کو ساپ فارم میں بھی اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ میں سیو کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ نے پرنٹ اس فارم پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں جو ڈیسٹینیشن ہے ڈیسٹینیشن میں آپ نے سیو ایس پی ڈی ایف پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سیو پہ کلک کر دیں اور یہاں سے آپ سے لوکیشن پوچھے گا کہ آپ کس لوکیشن پہ اس کو سیو کرنا چاہتے ہیں آپ لوکیشن دے دیں اور یہاں سے سیو کر لیں تو آپ کا فارم آپ کے کمپیوٹر یا لیپٹاپ میں سیو ہو جائے گا مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے انفو آپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے شکریہ